اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے ناظرین اسلام علیکم آج جو میرا ٹاپک ہے انتہائی اہم ترین اور وہ ٹاپک ہے جو بہت کم حکیم لوگ اور کم لوگ آپ کو بتاتے ہیں یعنی سرد امراض کے ختمے کے لیے یعنی سرد امراض میں جیسے لقوہ فالج اور دوسرے کے راشہ یعنی ہاتھ پاؤں کا کانپنا راشہ کا مرض ہو جانا اور جوڑوں میں درد شدید ہو جانا اور خصوصی وجل مواصل اور نکرس اور دوسری کمر درد بڑے جوڑوں کا درد اور ریڑ کی ہڈی کا درد تو یہ تمام عوارض سرد امراض میں شمار ہوتے اور ویسے آگے جو سردیاں آ رہی ہیں تو یہ جو امراض ہیں ان میں اور اضافہ ہو جاتا ہے خصوصاً یعنی لقوہ اور فالج کے امراض تو سردیوں میں زیادہ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں تو میرے ٹاپک جو ہے وہ انتہائی اہم ہے اور یہ علاج بتانے سے پہلے نسخہ بتانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ میرا جو چینل ہے اس کو وہ حضرات جو نئے میرے چینل پہ آئے ہیں تو وہ لازمی سبسکرائب کریں اور اب آتے ہیں اپنے نسخے کی جانب یہ ہے دارچینی کیا ہے دارچینی اصل والی انتہائی پتلی پتلی کی کر کے جو چھلکیں ہیں وہ نہیں پیور دارچینی جو چرچری چرچی جو لگے ٹھیک ہے سرکان ہاں ایسے چیو کر کے دیکھ لینا جب لینے جاؤ تو دیکھو کہ واقعی تھوڑی سی چوبن ہو گرہ تھوڑی سی ایسے محسوس ہو تو وہ دانے وہ دارچینی آپ نے سیلیکٹ کرنی ہے کیونکہ نسخہ بتیار کیا جائے تو لیکن یہ ہے کہ چیزیں اصلی ہونی چاہیے یا اچھے والے پنسار سے رابطہ کریں وہاں سے چیزیں لینا چاہیے یہ ہے جیفل جلوطری یہ جیفل ہے جس کو نٹ بک بولتے ہیں نٹ میک ٹھیک ہے نٹ میک تو یہ ہے جلوطری جو اس کے اوپر جو چڑھا ہوتا ہے پردہ سا وہ جلوطری بولا کہتے ہیں اور اندر جو ہوتا ہے یہ جیفل ہے اس کے اندر وہ چیز ہے مغز ہے جیفل کا ٹھیک ہے انتہائی خوشبود خوشبودار چیز ہے اچھا یہ ہیں لونگ یہ موٹے سرولے لونگ یہ لونگ ہے ٹھیک ہے یہ خلنجان یہ خلنجان ہے ٹھیک ہے یہ ہے کشتہ مدبر یہ جو ہے جیسے مدبر کشتہ یہ ہے کچلا ٹھیک ہے یعنی کچلا کو ہم نے کشتہ کر کے اس کو مدبر کیا ہوا ہے یہ کافی لمبے پراسس کے بعد ہر بندہ اس کو مدبر نہیں کر سکتا اور نیٹ کچلا کبھی استعمال نہیں کرنا چاہیے وہ انتہائی زہر ہوتا ہے اس سے بچنا چاہیے پہلے اس کو مدبر کیا جاتا ہے اچھے جو موالج ہوتے ہیں اچھے جو حکیم ہوتے ہیں پڑھلکے جینئس وہ اس کو اپنے مطب پہ تیار کر کے رکھتے ہیں یہ اکیلہ بھی کسی اور مرس میں یعنی استعمال ہم کرتے ہیں لیکن اور بھی اس کے استعمالات ہیں لیکن اس وقت ہم سردمراز میں اس کا استعمال کر رہے ہیں اس کو استعمال کر رکھنا چاہیے اور اعتیاط اور حفاظت کے ساتھ رکھنا چاہیے ٹھیک ہے یہ کسی اور موقع پہ میں آپ کو اس کو مدبر کرنا بھی الگ ویڈیو میں بتاؤں گا ایک لمبا ٹاپک ہے یہ ہے ہرمل ہرمل انتہائی کروی چیز انتہائی تیز بوالی کروی چیز یہ ہرمل ہے ٹھیک ہے اور اکثر اس کے دھونی مونی بھی دیتے ہیں جناسیم کوش ہے کمروں میں دھونی دے کے یعنی ایسے دھواں نکال کے ایسے تو اسے مچھر مکھی وغیرہ بہا ہو جاتے اور ویسے یہ اس کا مزاج گرم ہوتا ہے تو یہ تمام جیتری چیزیں میں نے رکھی ہے ان سب کا مزاج گرم ہے اس لیے سرد امراض پہ یہ کام کرتی ہیں راشہ لقوہ فالج جوڑوں کا درد وجل مفاصل جس کو بولتے ہیں اور کمر کا درد اور ریڑ کی ہڈی کا درد تو یہ جیتریں امراض ہیں ان تمام کو اچھا کرنے کے لیے ان کا بہترین علاج ان میں مزمر ہے ٹھیک ہے جناب اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر لازمی کریں اور ویڈس اپ پہ میرا جو نمبر آ رہا ہے سکرین پہ اس پہ آپ مجھ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ مجھ سے علاج کروانا چاہیں تو یہ جو نمبر دیا ہوا ہے اس سے رابطہ کریں اور کمٹس باکس میں لازمی کمٹس کرنا مت بھولے تاکہ میں آپ کو بروقت جواب دے سکوں آپ کے مسائل کا اور آپ کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو سکے ٹھیک ہے جناب تو یہ میری ویڈیو آپ لازمی دیکھیں اور اپنے دوستوں کو بھی لازمی شیئر کریں اللہ حافظ